مفتی صاحب اب یہ جو فرسٹیشن ایفریکن امریکن کمیونٹی میں جو بڑھ رہی ہے گزشتہ چند سالوں کے ان واقعات کے بعد اس کا اب اور کیا حل ہو سکتا ہے جو ہمارے دین کی روشنی سے بھی ہو اور ہم ان کے لیے مشلے راہ ثابت ہوں ان کو ہم گائیڈ کر سکیں اس کمیونٹی کو کہ اس طرح عدالت کے فیصلے کو سڑک پر لانے کی بجائے کس طرح اس کو فردر آگے بڑھایا جائے تاکہ ان کی فرسٹیشن کم ہو اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اور اس کا طریقہ مسالیت ہے مسالیت ہے ایک تیسری طاقت ایک تیسرا حکم جو ہے وہ اس کے اندر انوال ہو کیونکہ ایک طرف وائٹ لوگ ہیں ایک طرف بلیک ہیں اب یہ دو فریق ہیں دونوں ان دونوں فریقوں کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوگی یہاں تک کے وقت کا پریزنٹ یا وقت کی جو گرنمیٹ ہے وہ بھی گا کہ فریق اس وقت بنی ہوئی ہے لہذا اب ایک تیسری طاقت قرآن کا حکم یہ ہے کہ حکم جو ہے سالس وہ ایک کھڑا ہو وہ ان دونوں میں مسالیت کروائے اور دونوں کے دلائل سنیں جیسے جیسے کہ یہاں پر کونسلنگ ہوتی ہے ہر چیز میں کونسلنگ ہو رہی ہے آپ کی بات بھی سنیں آپ کی بات سنیں جیسے دومیسٹک وائلنس ہوا تو کونسلنگ کے ذریعے سے اب یہ پورے ایک ملکی سطح پر نیشن وائلنس ہے اب یہاں پر چاہیے کہ یہاں کوئی سمجھدار لوگ جو پرانے تجربہ کا لوگ وہ سامنے آئیں اور وہ اس کا ایک سلوشن ایسا نکالیں کہ بلیک جو ہیں ان کو بھی اہمیت دیں ان کی بات کو بھی سنیں اور جو دوسرے ان کو بھی سنیں اب کرنے کے بعد گی ونٹ ایک کے طریقے پر جو ہے اب ہوا یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے اب جو جو وائٹ ہیں وائٹ سپر میسی کا جو ایک تصور اسی وجہ سے وہ سننے کو تیار نہیں وہ سامنے والے کو نتنگ کرنے اور کالے جو ہیں وہ بھی پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں وہ سوچتے کہ ہماری بھی آخر لائف ہے ہم بھی یہاں پر رہتے ہیں انہوں نے بلیک لائز میٹر بنا لیا اب اس کے نتیجے میں وہ بھی آگئے تو اگر یہ کشمکش رہی تو یہ فرسیچیں بڑھتی رہے گی جو خود مولد کے لیے میں نقصان دیں اب اس درمیان میں پرانے جو لوگ اٹھنے چاہیے پرانے ریٹائر جیجز ہیں پرانے ریٹائر جو پریزنٹس ہیں ان کی ایک یونین سامنے آنے چاہیے جو یہ ان دونوں میں مسائلت کرا کے تیسر راستہ نکالے بہت خوبصورت بات مختی صاحب نے سجیشن دی ہے سیول سوسائٹی کو جو ریٹائر جیجز جو سینئر بیوروکریٹس ان کو سامنے آکے ایک ریکنسیلیشن کمیٹی بنانی چاہیے اور اس طرح کے مسائل کو بجائے اس کے کہ سڑک پہ مارک اٹھائی کر کے آگ لگا کے ہنگامہ کر کے ریزولف کرنے کی کوشش کی جائے اور اس طرح کوئی مسئلہ حال نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے سیول سوسائٹی کو آپ نے بڑا خوبصورت سجیشن دیا ہے کہ سیول سوسائٹی کو انوال ہو کے اس طرح ریزولوشن کروانا چاہیے مختلف کمیونٹیز کے دوران